تو جائپور میں بے خوف بدماشوں نے گوگا میڈی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ وہ ہتیا کی ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں ہتیا کانڈ کا ایکسکلوزیو سنسنی خیز ویڈیو بے خوف بدماشوں کی دہشت کا ایک ایک سچ بیان کر رہا ہے اندہاری چلی گولیاں سترہ راؤنڈ فائرنگ گینگ گولیاں اور گوگا میڈی راشتری راجبوت کرنی سینہ کے ادھیکش سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے یہ سنسونی خیز ہتیا کانڈ جائپور کے شامنگر تھانک شیطر میں سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کے گھر کے بھیتر ہی ہوا ہے ان تصفیروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتیاںوں کا مقصد صرف اور صرف سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کو ہی چانچ سے مارنا تھا حالکہ اس دوران حملہ وروں نے سکھدیو سنگھ گوگا میڈی سے چڑے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ ہوتا دیا تین لوگ یہاں آئے تھے کہ ہم باہر سے سوچنا دے دیا کہ ملنا ہے ہمیں سکھدیو سنگھ جی سے تو سکھدیو سنگھ جی سے ان کا جو سیکیورٹی ہے وہ جا کے پوچھ لیا تو ان کا انمتی ملنے کے بعد تینوں لوگ اندر گیا وہاں کاریباً دس ایک منٹ ان کے ساتھ بادسیت کیا دس ایک منٹ کے بعد ان کے اوپر فائرنگ کیا اس فائرنگ میں سکھدیو سنگھ جی کا ڈیتھ ہو گیا ان کے بغل میں جو سیکیورٹی کھڑا تھا ان کے بھی گولی لگ گیا وہ ابھی ہسپیٹل میں آئیسیو میں ہے اور اس کراس فائر میں کراس فائر کے دوران تین حملہ وروں میں ایک کا بھی ڈیتھ ہو گیا اب آپ کو سلسلے وار دھنگ سے بتاتے ہیں کہ آخر اس گھٹنا کو کیسے انجام دیا گیا راشتری راجپود کرنی سینکہ دیکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی دائنگ طرف سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے موبائل فون پر ان کا دھیان تھا اس بیچ بغل میں ایک شخص بھی ان کی دائنگ طرف کھڑا تھا جبکہ دوسری طرف لال چھٹ پہنا یہ شخص بھی یہاں موجود تھا یہ دونوں گوگا میڑی کے ساتھ ہی تھے سامنے کے سوفے پر دو بدماش شام تو بیٹھے تھے شاید حتیہ کان کو انجام دینے کی تلاش میں تھے تورنت گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے اور نشانے پر ہوتے ہیں راشتری راجپود کرنی سینکہ دیکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی اب تک دہشت پھیل چکی تھی یہی سفید شٹ والا شخص گوگا میڑی کی بائی طرف بیٹھے لارچ شٹ پہنے شخص کو بھی اپنی بندوق کا نشانہ بنا لیتا ہے اس بیچ دوسرا بدماش بھی حرکت میں آ جاتا ہے وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے سفید کمیز پہنے ہوا بدماش دروازے پر کھڑے گوگا میڑی کے ساتھ موجود شخص پر بھی گولیاں چلا دیتا ہے وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے دونوں ہی بدماش لگاتار گولیاں برسا رہے تھے اور تب تک گولیوں کی بوچھار کرتے رہے جب تک حتیہ کان کو اپنے پلان کے مطابق انجام نہیں دے دیا باہر سے بدماش اوپر فائرنگ ہوتی ہے لیکن دونوں ہی بدماش جوابی فائرنگ کرنے لگتے ہیں بدماش بے خوف گولیاں برساتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں تین لوگ جو آئے تھے گھر پہ اور دس منٹ تک انہوں نے گوگا میڑی سے بیٹھ کر گھر پہ باتچیت کیے باتچیت کرنے کے بعد انہوں نے جو گٹنا کرم کو جو انجام دیا ہے بیٹھ کر دس منٹ باتچیت کی باتچیت کرنے کے بعد انہوں نے گولی باری شروع کی اور جب گاڑ وہیں پہ موجود تار بیچ بچاؤ کیا تو گاڑ کو بھی گولی لگے اور ساتھ ہی بیچ بچاؤ کے دوران ان کے ہی ویکتی کو بھی جو گولی لگی تھی جیسے کہ ابھی کمیسٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بھی ایک موت ہو چکی کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا جس میں سے بھی سوچر مل رہی تھی کہ بدماشوں میں ایک کی موت ہو چکی ہے تو وہ یہاں سے جو گاڑی لے کے آئے تھے وہ گاڑی کیونکہ جو ویکتی چلا نہ جانتا تھا کیونکہ اسی کے ہی گولی لگی تھی ایسے میں انہوں نے اس کو ترند پرباؤس یہاں سے لے جانے کے لیے بجار 20 مین روڈ پر جا کر اسکوٹی سوار کو رکوا کر ترند ہی اس پہ بھی گولی باری کی پولیس کے مطابق کروس فائرنگ میں ایک بدماش ٹھیر کر دیا گیا جبکہ باقی بدماش وہاں سے پچھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے یہاں سے جب بھاگ رہا تھا یہاں سے جب جا رہا تھا تو ان کو ایسکیپ کے لیے گاڑی لے نہیں پایا کیونکہ جس نے گاڑی لے کے آیا تھا ان کا کروس فائر میں مرتیب ہوا تو ان کو گیٹاوے کے لیے ایک سکوٹی چھین کے وہ سکوٹی میں بھگ گیا راجستان کے ویدانسوا چنام ابھی ختم ہوئے تھے کہ اس گھٹنا نے راجستان کے قانون ویوستہ کی کلے کھول کر رکھ دی ہے اس بیچ لارنس کشنوی گینک کے گینکسٹر نے اس ہتیاکان کی زمیداری لی ہے یہاں ریپورٹ سی میڈیا اس ہتیاکان کے بعد جیپور میں دہشت کا ماحول ہے لوگ کئی طرح کے سوال پولیس کے اوپر پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ دینیش تیواری اور انکور تھیاگی سیدھے جڑ رہے ہیں سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں انکور سب سے پہلے زرہ اپ ڈیٹ اس وقت کا بتائیے گا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ اکھٹا ہوئے شب لینے سے انکار کیا گیا اس وقت کی کیا استیتی ہے دیکھے رام میں اس وقت اس ہسپٹل میں موجود ہوں میٹرو ماس نام کا ہسپٹل ہے جہاں پر وہ ڈیڈ باڈی کو ابھی رکھا گیا ہے پولیس پرشاہسن ابھی بھی یہاں پہ لائن آرڈر کی کسی بھی طرح کے بگڑ نہ جائے اس اندیشی سے خود پولیس پرشاہسن کے عالی ادھکاری اس وقت آپ کو اس ہسپٹل کے جو پرمیسس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اترک سرکشہ بلو کو بھی یہاں لگایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہسپٹل کے ٹھیک باہر ایک بڑا بھیڑ ایک بڑا حجوم آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا راشپور سماج کرنی سماج اور سکھ دیو سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بڑے پیمانے پر یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے کیونکہ پوری زڑک تک جو چکلام ہے وہ ابھی لگا ہوا ہے سماج سے جڑے ہوئے راشپور سماج سے جڑے ہوئے جو تمام جو لوگ ہیں ان کا یہاں ابھی لگاتار جاری ہے اور جتے بھی اس وقت سماج سے جڑے ہوئے جو باقی کے لوگ ہیں ان کو یہاں پر الگ الگ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایڈرس کر رہے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پر راجند گوڑا بھی آئے تھے ویدھائک تھے ایک اور ویدھائک منوج نیاتی وہ بھی یہاں پر آئے تھے سماج کے جو لوگ ہیں وہ مکھی تر چار سے پانچ مانگیں اس وقت یہاں پر کر رہے ہیں جو سب سے پرمکھ مانگ ہیں وہ یہ بات کو ہے کہ جو دو اپرادی ہیں جو ابھی تک پولیس کی پکڑا میں نہیں آئے ہیں پہلے تو ان کو پکڑا جائے دوسرا جو ملتک ہیں اس پورے ہتیاکان میں ان کو فیلحال آرثک مدد یہاں پر دی جائے ان کے گھر پریوار کے جس طرح سے ہیں ان کو سرکاری نوکری دی جائے اس کے لاما جو دوشی پولیس ادھیکاری جو لوگ ہیں جن سے نہیں دی کن وجہوں سے نہیں دی ان کو آڈنٹیفائی کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ تمام وہ ڈیمانڈ ہیں بھیڑ تب تک رہے گی جب تک اپرادی نہیں پکڑے جاتے یہ بات بلکل صاف کر دی ہے سماس کے لوگوں میں بلکل اگر آپ ہمارے ساتھ رہیے دنیش آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے میں واپس آپ کے پاس دونوں کے پاس سلوٹ کر رہا ہوں گا لے